بلوچستان اس کی ٹپوگرفی کو اور اس کے پوٹینشل کو بھی سمجھنا ہے اب آگر بلوچستان رفلی یہ ہے یہ گیپی ہے یہ پنجاب ہے یہ کشمیر ہے یہ سندھ ہے ٹھیک ہے جی پنجاب جناسا پڑا ہے مگر بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں اس پہ اگر کونسٹریٹ کریں آپ بہت خراب میری ڈھوئنگ ہے بٹ کام چال جائے گا بلوچستان میں اس وقت ہماری جو سٹریٹیجک تنکلز ہیں یہ اس وقت پورے پاکستان میں اس لیے اہم لگتا ہے بلوچستان کیونکہ دس ایریا اس میں کافی سے کوریڈور سپارٹ کیے گئے ہیں ہم جس علاقے میں تھے وہ یہ والا کوریڈور ہے سینٹرل اور نورت والا یہ زیادہ تر منرل رچز ہیں ادھر بلوچستان ہم جدھر جا رہے ہیں بکٹی مری ٹریٹری میں جا رہے ہیں یہ ایسٹ میں لگتا ہے پنجاب کے ساتھ یہ جو ہے یہ اس کا انرجی اور ایگریکلشن کوریڈور ہے یہ پھر نیچے کراچی سے یہ سینٹ لگتا ہے کراچی میں ادھر یہ کراچی سے خوزدار اور پھر چمن تک یہ بہت اہم کراچی کلاف خوزدار چمن اور یہ پھر باقیہ وارستان سے تیسرا کوریڈور یہ لگتا ہے بلوچستان کا شوطہ کوریڈور لگتا ہے وہ آج کل آپ بہت سن رہے ہوں گے وہ گوادر والا ہے جو گوادر پورٹ آرورٹ لگتا ہے سیپیک کا دل یہ والا کوریڈور ہوگا یہ والا جو نیا لگے گا اور پھر بری امپورٹنٹلی جو اسی گوادر سے آگے یہ جہائی نوشکی بغیرہ جہاں ہمارے بہت سارے مائنز منرلز انرجی ادھر بھی یہ سب سے بڑا سب سے اہم چیلنج ہے اس وقت کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو تصویر کھیچی یہ تقریباً پورٹی سکس سوٹی سلپ پسنٹ اف پاکستان اوست اف پاکستان جو آپ کہہ سکتے ہیں تینوں صوبوں کو ملا لو کیپی کو پنجاب کو اور سندھ کو ساتھ جوڑ لو ایک بال بناؤ وہ بال بلوچستان میں پٹ ہو جائے گی اتنا بڑا صوبہ ہے میرے مارکر کو ماں بھی دیں مگر گوا کریں یہ جو پلان ہیں یہ جو کوریڈورز ہیں یہ ہمیں ملیں اور بلوچستان کی ساتھ ساتھ پاکستان پر دیں موسیقی 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 یہ آپ کی بیرکیٹ فائر پوری فارمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پیچھے سے ان کا فلانک آ رہا ہے یہ کمانڈنگ آفسر جو ہے پارٹی کا آر پی جی کے ساتھ آیا ہے ایک ایکشن پارٹی ایک فائر ٹیم یہ والی ہے جو آگے موف کرتی ہے ایک کے پیچھے والی ہے گبرنگ پارٹی اور کیو آر ایف ہے یہ پوک ریاکشن پوس یہ ایکسرسائز ہے اب دیکھیں ایک پارٹی رکتی ہے پھر دوسری پارٹی بھاگتی ہے پھر ایک پارٹی رکتی ہے وہ رکیں گے وہ پوزیشن لیں گے وہ پوزیشن لی انہوں نے اور یہ پھر یہ والے ہدھر سے نکلیں اب دیکھو تو اگین بیلکل لائف فائر رینج ہے میں نے ویسٹ نہیں پہنی بھی اور کرتے نہیں ہے یہ مگر کرنا پڑا ہے کیونکہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ایف سی کی کیا کیپاسٹی ہو گئی ہے تو یہ اس فیلڈ پہ آپ کو آنا پڑے گا اور افکوس جو سیریس ڈیمیج ہے وہ روکٹ والی پارٹی کرتی ہے جو کمانڈنگ پارٹی بھی ہے ویپن ڈاؤن ویپن ڈاؤن ویپن ڈاؤن گوڈ کلیر آ سکتا ہوں ہر ایک کے اس در ہاٹ ویپنز اینس وقت اور یہ جناب علی یہ سیچویشن ہے گوڈ بلک فرمان شاوش ٹھیک ہے سر کان کیسے ہیں تیرے ٹھیک تو یہ تو کیو آر ایف کا کیا کام ہوتا ہے فرمان کرتی کیا ہے سر جیدر مثال کہ زہور پڑ جاتا ہے کوئی آر اپ کا جیدر پکٹ کے پر ہم بلاؤ یا کسی گاؤں یا کسی آور جگہ پر تو کیا ریپ چوبیس گھنٹے تیار رہتے ہیں اور فوراں مقابل کرتے ہیں اور اس کی خوشبو بڑی سر یہ تو باروت ہے خطرناک چیز انسان کے لیے سر ویل ڈان ویل ڈان فرمان تینک یو تو یہ تھے فرمان ہمارے سر کے اوپر سے فائر ہونے ہیں تو لائیو رینج کیا فرمان موسیقی 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 تو ادھر پیچھے جو فیملی ہے انہوں نے ایسی بلڈنگز کولو کے اندر کھڑی کر دی ہیں یہ ایف سی پبلک سکول ان کالیج کے ففٹی سیون سیکشنز ہیں دو کمرے ہوتے تھے look around you پھر سے بولوں گا دو کمرے ہوتے تھے in two years this is what's happened یہ ایک نیا ریزولف ہے ایف سی بلوچستان کا اب یہ آگیا کولو بازار آگیا show you shorts کے باقی کولو کیسا ہے اسلام علیکم کونسے علاقے سے کولو سے ہو تو ادھر کیا کہہ رہے ہیں ادھر سرمرا دکان ہے اچھا کونسی کی آپ کی دکان ہے یہ انصاف شاپنگ سینٹر کپتان کے لیے نام رکھا ہے بس کیا کرتا پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے ہو مبارک آپ کب سے ہوئے در چبیس سال سے ہوئے در چبیس سال سے ہوئے در تو وزیرستان واپس جاتے ہو کبھی کبھی چکت جاتے ہو لگاتے ہیں سر تو ادھر حالات بہتر ہیں یا ادھر حالات بہتر ہیں سر حالات تو ادھر بہتر ہیں نام جیسے اندر کوئی ہے ادھر اور کوئی مری شریع ہیں اسلام علیکم آپ مری ہیں جی سر کیا نام آپ کیا کرتے ہیں آپ فوٹوگرافر مری فوٹوگرافر کیسے چیزوں کی فوٹو لے تھے شادی بادی بغیرہ نہیں سر شادی بغیرہ کوئی کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں پاس پر سائز بغیرہ یہ جو داخل وغیرہ ہوتے ہیں آج بہت میں اس کے لیے تو کیا حالات ہیں کیا حالات ہیں آپ کی شہر کے حالات صحیح الحمدللہ یہاں بلکہ ہم ایک چیز سنتے تھے آو ذرا بزار دکھاؤنا مجھے آپ کا علاقہ میں ایک چیز سنتا آ رہا ہوں میں خود کوئٹے کہوں اور ہم کافی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایف سی آر مارتی پیٹتی بہت ہے نہ ان سے بکٹی خوش ہے نہ ان سے مری خوش ہے بغیرہ بغیرہ تو یہ بات صحیح ہے غلط ہے سر یہ تو اگر کوئی داتوں میں کوئی وہ ہے تو میں مانتا ہوں یہاں تو نہ مارتی ہے نہ پیٹتی ہے یہاں تو علم دلہ حالات بھی صحیح ہے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ بھی مری ہو آپ سے پوچھ سکتا ہوں میں کہ ایک طرف ہربیار صاحب ہیں وہ لڑائی کرتے ہیں ایک طرف چنگیز خان صاحب ہیں وہ آپ سے ووٹ مانگتے ہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے سر یہ تو دولوں بھائیوں کیا پس میں یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ ورڈ شاپ ہے اسلام علیکم کیا حال ہے ٹک ٹاک خیریت سے آپ بلو جو نظر آ رہا ہے دھڑی سے مری ہو مری ہو کیا نام ہے آپ کا فتح خان کیا کرتا ہے وڈیرا ٹائپ ہوں وڈیرا ٹائپ مری ہو بلکم مری ہو یہی بات ہو رہی تھی ابھی تمہارے بھائی سے کہ ایک بھائی ووٹ مانگتا ہے چنگیز خان دوسرا بھائی گولی مارتا ہے بلکل ایسے تو یہ کیوں ہے یہ سر جی ایک بھارت میں بیٹے ہیں ادھر پیسے اللہ رہا ہے فانڈ بجٹ ادھر مریوں قتل کر رہا ہے آپس مریوں سے لڑائی ہیں کر رہا ہے آپ الیکشن لڑتے ہو تھا نہیں سر جی مجھے بات اگر الیکشن لڑتا تھا بیلوائی لی چھوڑتے نہیں ہیں کرتا ہمارا مرضی چھلو اس لئے ہم لوگ بھاگ کر ابھی اس علاقے میں ایک میر مابت خان ہے وہی بالکل پاکستانی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ ہیں گریبوں کے ساتھ ہیں باقی سب سرداروں کے ساتھ ہیں مگر ہم تو ہم اسلامباد میں بیٹھ کے اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ ادھر لوگ فوج سے نخوش ہیں اور کہتے ہیں کہ هربیار کو واپس لوگ نہیں 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 ہم لوگ فوج کے آشرے میں بیٹھے ہیں یہ لوگ ادھر ترکی ہو رہا ہے ایف سی کے وجہ میں ہو رہا ہے اور نہ ہے اگر ایف سی ادھر نہیں ہو جائے مگر آپ ایسے سمجھو کہ ادھر دہشگردو کے گھر تھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ حالات کیوں ہیں شہر کے یہ دیکھو نا تمہارا شہر ہے مریوں کا اتنی گیس ہے تم لوگ کے پاس اتنے منرلز ہیں اتنی اتنا کوئلہ ہے یہ خیربکش صاحب خیربکش مری چیف منیسٹر بھی رہا تھا نا بلکل اور یہ اس کا علاقہ ہے اور کہان بھی تمہارے علاقہ کا لگتا ہے تو سوال پوچھتا ہوں کہ عام عبام آج بھی چنگیز خان کو اس کے بیٹے کو ووٹ کیوں دیتی ہے اگر یہ حالات ہیں یہ اگر حالات ہیں بلوچستان کی یہ ہم لوگوں گلتی ہو گئے سر گلتی ہو گئے انٹرسٹنگ دیکھا آپ نے جی گلتی ہو گئی کہا جا رہا ہے مری صاحب میں لوکل کہہ رہے ہیں کلیم کر رہے ہیں وڈے رہے ہیں کلیم کر رہے ہیں ایف سی جو ہے ایدھر گیم چینجر رہی ہے اب کہا جا رہا ہے ایف سی کہتی ہے دکھاتی ہے کلیم کرتی ہے نمبرز دکھاتی ہے گنیٹک آپس ایفیکٹیو تھے مگر اوبرال چیز انسٹیبلائز کر گئی ہیں اسلام علیکم ٹک ٹک سنگے آپ دونوں بھائی ہو اس لیے ایک جیسی شکل ہے جھوڑا بھائی تو نہیں نہیں براغرے بڑا کون ہے چھوٹا کون آپ کو کون ہے یہ بڑا ہے نہیں یہ بڑا ہے نہیں یہ بڑا ہے اچھا تو کیا آپ کا کیا نام ہے ہمارا نام خاضر الدین تو کیا حالات ہیں شہر کے حالات ہیں بلکل برابر ہے ہم تو اخبار میں پڑھتے ہیں اسلامباد میں بلکل اللہ صحیح نہیں ہے اخبار بھائی تو کبھی کبھی جھوڑ بلتا ہے اپنا کوششت کرے گا کوئی سیاسی بات نہیں کرو گے نہیں درتے ہو درتا نہیں ہے درتے ہو رمضان ہے رمضان میں باتیں کرے گا خراب ہوتا ہے رمضان میں باتیں کرے گا خراب ہوتا ہے تو یہ جی ٹراجڈی ٹراجڈی آف بلوچستان از والا ہوپ آف بلوچستان سائنز آف پراغرس تھوڑے بہت جو ایسے بھی ہیں پلازے بن رہے ہیں مجھے بتا رہا ہے پراغرس شروع ہو رہی ہے ادھر سے کول کی جو گاڑیاں نکلتی تھیں ٹرک نکلتے تھے وہ پہلے کم ہو گئے تھے ٹرک نکلتے تھے میون ریفلز ایک ایسی جگہ پلیسٹ ہیں جنہیں گراؤنڈ زیرو کہا جاتا ہے ادھر سے دوزار چھے کی انسرجنسی جب سردار بکٹی صاحب مارے گئے شروع ان اوے ہوتی ہے وہ کہان جو بالکل میرے جنوب کی جانب ہے اس ایریا سے آئے تھے ٹروپ ٹپ ویڈ مریز اور یہ مریوں کا علاقہ ہے مری خاندان جس کے نواب خیربخش مری پاسٹ ہوئے کپل ایئرز اگو وہ اس وقت انسرجنسی اسینچلی چلا رہی ہے ہر بیار مری کا نام سنا ہے آپ نے بالکل سنا ہوگا ہر بیار مری لنڈن اور جنیوہ میں ان کے بھائی پیم ایلون میں پارلمنٹیرین ہیں جنگیز خان مری وہ پرو گورنمنٹ ہیں ان کے دوسرے بھائی بھلاک مری جنہیں روم کیا جا رہا تھا بھائی خیربخش وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اگوانستان میں فارغ ہو گئے ہیں دو اور بھائی ہیں بلکہ تین اور بھائی ہیں گزین جو بیٹوین رشیا لنڈن اور یو اے ای دبائی میں ہوتے ہیں حمزہ جو اننون ہے اننون کوانٹی ہے حمزہ مری فنڈ ریزر ہے ایک قسم کا آپ کہلیں پولیٹیکل سلاش فنڈنگ کرتا ہے جو ویراباؤٹس ہیں وہ اننون ہیں اور پھر آپ کا زامران مری ہے جو یونیٹڈ بلوچ آمی یو بی اے کو چلاتا ہے اینیویز موونگ آن وہ تو سیاست ہے یہ کچھ اور ہو رہا ہے انٹی ٹانک مائنز رشین ساخ کے انٹی پرسنل مائنز لوکلی کچھ گھرے لو ساختہ کچھ پراپلی مانیفیکچرڈ یہ آپ کا سیونٹی ٹو ایم ایم موٹرز یہ اس کے راؤنڈز ان کے چارجز ون او تری ایم ایم راکٹس یہ ان کے چارجز ہیں جو ان کے ہیڈ پر لگتے ہیں یہ جا کے لگتا ہے اب یہ رشیا سے کیسے آیا ہے یہ سامان کیسے آیا ہے ایر پی جی سیون کے ڈیفرنٹ وار ہیڈز ویپنز ادھر کافی ہزار راؤنڈ پکڑے گئے ہیں ال ایم جیز وغیرہ پرانی ساخ کی رائفلز جو فراری استعمال کرتے ہیں باقی ہر قسم کی ایس ایم جیز یہ جناب آپ کا ایم سیونٹو ہے یہ شولڈر فائیڈ لو انٹی ٹانک ویپن ہے یہ اس کی سائٹ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی سائٹ ہے اور یہ ٹانک اڑا دا ہے اور یہ بای دو بے لوڈیڈ ہے یہ اس کے اندر اس کا ہیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہیڈ لگا ہوا ہے اب یہ it looks like an american weapon warning do not re-cock with launcher extended i think میں warning heat کرتا ہوں اور اسے چھوڑ دیتا ہوں but this is a very disturbing trend commandant مسرور رحمان صاحب colonel and commandant of the famed maven rifles what do we know about goalu جو ground zero insurgency کی آئی جی کا جو ویژن تھا اس میں یہ تھا کہ ایک طرف تو ہم نے ان کے دلوں کو جیتنا ہے which is foremost requirement also اور دوسری چیز جو ضروری تھی وہ یہ تھی کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں یا تو ان کو fully ان کا خاتمہ کر دیا جائے یا ان کو پھر mainstream میں لے کے آئے جائے اور ابھی یہاں پر miscreants جو کہ hardly کچھ بچ گئے ہیں وہ یہاں پر ہیں اور وہ بھی اس نہج پہ ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو government کے آگے surrender کر لیں سر امہیرنگ کے چار ان کے main subcommanders رہے گئے ہیں 50 اور 100 ان کے foot soldiers رہے گئے ہیں مگر اگر اتنے کم ان کی نفری ہے خالی پچاس بندہ اور چار subcommander اور جو پانچے بھائی ہیں وہ بھی بٹے میں انفائٹنگ ہو رہی ہے یہ اتنا رکس کیسے create کر دیتے ہیں basically جو foreign funding ہے وہ ان کو اس چیز پہ لے کے آتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو اکٹھا کریں اور against the state جو ہے کام کریں جب financial chain ان کی پکڑی ہے اور ان کو further ہم نے operate نہیں کرنے دیا ہے تو وہ اس پہ آگئے ہیں کہ بھوکے مرنا شروع ہو گئے ہیں اور جب ان کو funding بھی نہیں ہو رہی اور بھوکے بھی مر رہے ہیں تو ان کے پاس option کوئی نہیں رہ گی کہ وہ یا وہ government کے ساتھ شامل ہو جائیں یا پھر وہ اس area میں further operate نہ کریں میں نے سورا ہے ان یہ خالی ادھر سے نہیں but elsewhere سے that جو دو تین سال پہلے ایک narrative نہیں تھا under the surface تھا وہ ہم سن رہے ہیں the india narrative جو اب کھول کے جی ایچ کیو foreign office prime minister office even ہر ایک کہنے لگ یا india narrative the Afghan narrative the iran narrative کیا وہ signature وہ footprint آپ کو ادھر نظر آتا ہے اس پہ تو انڈیا کافی عرصے سے کام کر رہا ہے یا فرن جو آپ سمجھ رہے ہیں جن کے انٹریسٹ ہیں وہ تو ابھی سے نہیں بہت پہلے سے ان کی effort تھی تھوڑے دن پہلے جو کلوشن جادیف جو پکڑا گیا ہے اس کا تو اور کوئی فن نہیں تھا he was basically task for some specific job or exactly he was doing that اور وہ خود بھی claim بھی کرتا ہے اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ ہیں جو یہاں پر بھی operate کرتے ہیں جن کو ہم نے پکڑا بھی ہے اور جو اس میں ہم نے ہمارے پاس ایک surrendered individual ہے he says this thing کہ he was in Afghanistan and he was trained by so many people there اور ابھی اس کے بعد اس نے he surrendered himself اور یہ جتنا کچھ آپ نے دکھایا بھی ہے اور یہ آپ سب نے دیکھا بھی ہے اور جتنا کچھ ہے یہ 12.7 کی جو گن بھی ہے آپ مجھے بتائیں کس کے against یہ استعمال ہوں یہ شروع یہ یہ وہی میں کہہ رہا ہوں یہ کیا یہ کیا توپلا گیا یہ ہم نے ابھی recover کی ہے ایک جگہ سے this is 12.7 this is in good condition کلرل اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی یہاں پر کیا ضرورت ہو سکتی ہے as a matter of fact جب یہ دیکھیں کسی نے کسی نے کسی نے اس کو پروائیڈ کیا ہوگر یہاں تک اس کو ٹرانسپورٹ بھی کروایا گیا کلرل how many men have you lost since the operation اپنے آپ کتنے آپ کے لوگ شہید ہوئے ہیں in our credit we have 39 شہید and 24 injured which are disabled جنہوں نے قربانی دی ہے اس ملک کے لیے اس حوبے کے لیے اس قوم کے لیے 39 are our شہداز and 24 are injured what a very that's a big sacrifice کرل مسرور the commandant of the maven rifles یہ آپ کی 12.7 anti-aircraft weapon آپ کا ادھر کیوں ہے سوال بنتا ہے اور by the way اس پورے علاقے کی around 10,000 square kilometers کا area ہے اس particular maven rifles کے نیچے and تقریباً ایک لاکھ population ہے اسے ایک لاکھ population کو بھکول ادھر کی commandant کے پچاس insurgents اور چار ان کے commander تنگ کر رہے ہیں اب پچاس لوگ ایک طرف اور وہ باقی بچارے ایک لاکھ بلوچ ایک طرف یہ تراجیڈی ہے اس علاقے کی مگر انشاءاللہ hopefully we'll overcome it this is the war in بلوچستان موسیقی اوکے اب راننگ روٹر پہ شوٹ ہو رہا ہے راننگ روٹر پہ آپریشن بھی ہوتا ہے جہازماللہ نے لیے دیار تھا یہ ہو گیا جناب اندرونی بلوچستان east and north وہ علاقے جو آپ نے پہلے نہیں دیکھے تھے now it's back to جو بلکل کٹ آف ٹائم تھا اس سے خالی دو منٹ پیچھے ہیں so پریٹی گوڈ ٹائمیں پور پاکستان آرمی پریٹی گوڈ one of the most important cities not just in پاکستان مگر in the world جس طریقے سے strategically placed ہے اگوانستان ایران کے ساتھ لگتی ہے سی پیک کا اہم حصہ ہے گیم چینجر ہے ریجن کا خطے کا شاید دنیا کا definitely پاکستان کا اور یہ اب ہم فائنل اپروچ کر رہے ہیں اپنی and اب دیکھ سبتے ہیں پانورامک views of a lovely lovely valley وادی ایکویٹا پائلرز کے ساتھ بھی دو دو ہاتھ ہو جائیں about flying in بلوچستان جو ایک بالکل الگ experience ہے سلام السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جو روٹس ہیں میں اپنے پائلٹ کو اس میں اسسٹ کرتا ہوں سیکنڈ تھینگ is the coordination with the agencies different radars وہ بھی میری responsibility میں آتے تھرڑی the coordination with the ground forces I give them I give them my plan کے کس تائم پہنچوں گا اور ہائیلی پیٹ کو پرپیر کرنا اس کے لیے میرے ground forces ہاتھ coordination میری رسپانسیبیلیٹی ہے انٹریسٹنگ and پائلٹ ان کمانڈ how's your job different تک وہ ذمہ دار ہے plus پیسنجرز جتنا پیچھے جتنا معاملہ ہوتا ہے جو پیسنجرز کے ساتھ ان کی ہینڈلنگ ان کی سیفٹی ان کو گائیڈ کرنا ہر لحاظ سے وہ اس کرو چیف کی ذمہ داری ہے I am overall responsible for the safe accomplishment of the complete mission Thank you captain Thank you آپ کو پالٹ مجھے اب کرو چیف سے بھی دو دو ہاتھ ہو جائیں مظر کیسا ٹھیک ہے ٹھیک سر خرید تو مظر کیا فارق ہوتا ہے پیلٹ صاحب اور کو پالٹ صاحب کو تو رول ہوتا ہے آپ کا مین رول کیا ہے سر کرو چیف کا جو رول ہوتا ہے اس کرافٹ میں وہ جب سے پہلے جہاز کی انسپیکشن کرنا تو اس کے بعد انسپیکشن کرنے کے بعد جہاز یو ہینڈ آور ٹو پائلٹ پھر اس کے بعد دورنگ فلائنگ اور لینڈنگ میں ہم پائلٹ کو آسسٹ کرتے ہیں آپ روچ میں اس کو ٹیل کلیر دینا وہاں پہ لینڈ کروانا تو ہم آسسن پروائیڈ کرتے ہیں پائلٹ رو کو پائلٹ کو تو تین ڈرائیور ہوتے ہیں بیسکلی بیسکلی جہاز کے مگر سب سے زیادہ محبت میں نے سنا ہے جہاز سے کرو چیف کرتا ہے باپ کی طرح سر جہاز کے اندر جو بھی ہوتے ہیں وہ کمبائنڈ ایک فیملی ہوتی ہے دیکھا جی آپ نے زاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا موسیقی 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 یہ امانولا چکزئی کا جنازہ ہے جنہیں اسیسنیٹ کیا گیا یہ ینگ لوئر چیف منسٹر پلوچستان کمانڈر ستن کمانڈ ہوم منسٹر باگی دیگر ادھر سیول ملٹری جو وہ ہیں لیڈرز وہ ادھر ہیں لفت پہ دیکھ سکتے ہیں دس اس کوئٹا اگن میرا تھوڑی در پہلے ہی انٹرویو شیڈیول ہوا تھا اور ہم نے امداد چوک جا کے مین سڑک پہ جو لیڈرز ہیں ان سے بات کرنی تھی مگر ہو کچھ اور گیا ہے اب مومنٹ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ کمانڈر ساب کی آئیں دیکھتیں کیا ہو رہے ہیں سہر سلام علیکم سر ایسا روڑی اوڈرین بلوچستان ایسا روڑی اوڈرین بلوچستان ایسا روڑی اوڈرین بہت ساری امپرویوڈیوڈ ہوا ہے بہت سارا کام ہوئے یہاں پہ تمام اداروں نے مل کے سیول ملٹری، لئو انفورسمنٹ اجنسیز، انٹیلیجنسیز اجنسیز پاکستان اور بلوچستان تو ہمارے دشمن بھی اپنی کیفر کردہ تک پہنچائیں گے نہیں چھوڑیں گے جن سب play this out for us ہم سمجھ رہے تھے سٹیبلائزیشن ہو گئی ہے the numbers were making sense اتنے عرصے سے سی پیک کو اتنا ہم اس سے ہماری اتنی توقعات ہیں مگر کہتے ہیں کہ کوئٹا کی ٹراجڈی یہ ہے کہ شہر چھوٹا ہے مگر اس کا وزن بڑھا ہے ریجنل وزن ہے گلوبل وزن ہے ویسے تو چھوٹا سا شہر ہے is that what is happening and if that is what is happening تو پھر پھر کیا دیکھ رہا ہے ایدر کا سدن کمانڈ کا کمانڈر a lot is happening کوئٹا is in the center of a lot of things افغانستان میں ایک situation ہے کوئٹا جو ہے it is not too far away from afghanistan سی پیک ہے you know that there are lots of detractors there are countries who have established cells to disrupt it and کوئٹا while it is small it makes a very big news but that said we are all very very resolute we are all together with the help of the people of this province people of the city we will take the fight to the detractors of pakistan and we will win it honourable chief minister the respectable commander السلام علیکم السلام علیکم یہ السلام علیکم یہ کمانڈ السلام علیکم جنرل آمن ریاض former ڈی جی ایم او پاکستان military operations یہ جا رہے ہیں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں یہ کم نظر آتا ہے آپ کو پاکستان میں یہ کم نظر آتا ہے مگر unfortunately جو ہو گیا سو ہو گیا اب ہم جیسے میں کہہ رہا تھا کرنے کچھ اور آئے تھے ہو کچھ اور گیا امانولا چکزی ینگ لوئر یو ایس ایڈوکیٹڈ بڑے سمارٹ بڑے پاپلر پاپلر ٹیچر ایک پرنسپل کو مارنے کی مقصد یہ ہے کہ گورنٹ سٹینڈ سٹل ہو گئی ہے فوج آ گئی ہے ایم پی آ گئی ہے جرنیل آ گئے ہیں منسٹر آ گئے ہیں بڑے عرصے بعد کوئٹے شہر میں جیسے کہہ رہے تھے سٹیبلائزیشن ہو گئی اس میں کچھ اور ہو گیا اب میں نے بھی اپنی گاڑی پکڑنی آئے میرے ساتھ سفراز بکٹی ہم منسٹر حکومت بلوچستان اگر آپ کیسے ہیں میں بہتر ہو سکتا ہوں ہوں کچھ اور گیا ہم نے امداد چوک جانا تھا اور ہم جنازے پر مل گئے اماناللہ چکزئی ینگ لوئر پرنسپل اسے قتل کر دی ہے مگر یہ تو چیزیں سٹیبلائز نہیں ہو رہی ہیں اس طرح کی گھنونی حرکتیں کر کے معصوم لوگوں کو قتل کر کے ٹیچرز اور ڈاکٹرز کو مار کے ہمیں یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم رک جائیں گے میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم رکیں گے نہیں اور میں یہ یقین دینا چاہتا ہوں کہ ہماری سکیریٹی ایجنسیز ہماری پولیس فرنٹیر کورٹ ہمارے اندر کیپیویلیٹی موجود ہے کہ ہم ان قاتلوں تک پہنچیں گے اور ان قاتلوں کو اپر اتناک سزا ضرور دلوائیں گے بیکٹو سکیورٹی لوکل سکیورٹی یادف کے بعد آپ نے افکوس بلوچستان میں اس وہ پکڑا گیا we know what happened after that یادف کے بعد کوئی اور میجر فینانسیرز فسیلیٹیٹرز لوکل یا فورن کوئی اپ ڈیٹ ہے پاکستان کے لیے کہ کیا ہوا ہے ان در گراؤنڈ کچھ اور لوگ پکڑے ہیں آپ نے کیا ہوا ہے اکثر لوگ اس کو ایجنٹ کہتے ہیں اس کو بالکل کر دینا چاہیے کہ وہ ایک سرونگ آرمی آفیسر تھا رو کا سرونگ آفیسر تھا اس کے بعد ہم نے انڈیس کے لوگ پکڑے جنہوں نے کنفیس کیے بہت سارے ہمارے معصوب لوگوں کو شہید کیا انہوں نے وہ سب مل کے پاکستان کو ڈیسٹیپلائز کرنا چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ بلوچستان کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کرپشن پہ آج ہے کرپشن ضروری ہے کرپشن پہ پوچھنا ضروری ہے کرپشن بالکل غیر ضروری ہے سیکریٹری ریحسانی again منسٹر لانگو اور اس کے بعد جو پاکستان نے دیکھا ڈربے سے گاڑی سے بستر سے ٹوت پیس سے ہرچی سے سکسٹی سوینٹی کروڑز نکل رہے ہیں and then لانگو and then everything else میں حالی آپ سے پوچھتا ہوں anti-corruption پہ اس وقت پاکستان کو آپ نے شوق کر دی ہے آپ کے صوبے نے What is your province doing about it ناب نے آپ کو جوڑ دی ہے بلوچستان کو ایک انڈیویجول کے ایکٹ کو ایک سیکرٹری کے ایکٹ کو تمام سیکرٹریز کے ایکٹ بلکل نہ سمجھے جائے مگر وہ شون نہیں سسٹم میں ہوگا سسٹم میں ہوگا نیب کون ہے نیب ہم ہیں ہمارے سسٹم نے رینڈفائی کیا ہے اس کو چیک کیا ہے اس کو پکڑا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور اس کو ہم پوزیٹیوی اس طرح بھی لے رہے ہیں کہ اب ہم سی پیک کرنے جا رہے ہیں بلوچستان میں بڑے بڑے پروجیکٹس جا رہے ہیں تو کرپشن کی کوئی جگہ بلوچستان میں نہیں ہے اور لائن آرڈر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کرپشن کے ساتھ اور گورننس کے ساتھ مگر میں نے سنا تھا جو ایک آپ کی حالت رکھی ہوئی تھی صوبے کی غلط حالت تھی میرا بھی بایدوئے صوبہ ہے سو میں بھی کہتا ہوں غلط حالت تھی وہ حالت اٹلیس فانانشلی وہ نلکہ کھول آ گیا نلکہ زیادہ ہوا آرمی نے کام کیا ایف سی نے کام کیا مگر اوورال جو ایک ناریٹیو تھا اس میں وہی بدماشی چل رہی تھی سیم لانگوز اور سیم ریسانیز اور سیم بسترز اور سیم ٹوٹ پیس جس سے کرونوں روپے نکل رہے تھے تو یہ جو ناب نے کیا ہے یہ ناب نے مارا ہے ڈنڈا سب کو ویک اپ کال علام بجایا ہے دیکھئے دیکھئے وزیاد صاحب جس طرح آپ بات کو نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ بلوچستان کا جو موڈل ہے اس کو لوگ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں اس پر بڑا فخر ہے کہ ہم نے اپنے ایگوز مارے ہیں فرم دو بوت سائیڈ اور اس میں جو ہمارا ریلیشنشپ ڈیولپ ہوئے وہ بڑا بہتری ہوئے ہیں فرنٹیئر کورٹ بہت زبرتست کام کر رہی ہے اب کرپشن کی ایک انڈیویجول نے کی ہم سب اس کے پیچھے ہیں صرف ناب نہیں ہے ہماری انٹی کرپشن یونٹ نے بہت سارے چھاپے مارے ہماری سی ایم آئی ٹی وہاں پر موجود ہے وہ جا کے چیک کر رہی ہے یہ ضرور ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس میں کوئی ایم بیلنس نہیں ہے خدا رہا یہ میسج نہ دیا جائے کہ یہ فوج نے کیا ہے یہ ایف سی نے کیا ہے انٹی کرپشن ڈرائیو میں فوج اور سیول بھائرائکی جو ہے بلکہ ہر معاملے میں ہم ایک پیج پہ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کرپشن جہاں سے ختم ہو یس دیو کریڈٹ ہے فوج جو ایک ارگنیزیشن ہے ان کی ارگنیزیشنل سٹینٹ ہم سے بہت زیادہ ہے وہ ہماری بہت ساری جگہوں پر مدد کر رہے ہیں مگر لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز فوج سے اور اف سی سے انصرٹ نہیں ہونی چاہیے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے ہیں یٹ میں کل کول ہوں گیا اور عام لوگوں سے بات کی پتھان بھی ہیں اس علاقے میں بلوج بھی ہیں گراؤنڈ زیرو تھا اس انسرجنسی کا ایفری بیڈی ہمارے ہاں لوگوں میں بڑی ہڈارامی آگئی ہے ہمارے ہاں لوگوں کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے اس حد تک وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں اس پہ تو کوئی دورائیں نہیں ہیں تو کیا کل والا بلوچستان آج والا بلوچستان کل والے بلوچستان سے بہتر ہے ہمیں امپروف کر رہے ہیں ہمیں امپروف کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں سپورٹ حاصل ہے کمانڈر سردن کمانڈ کی ہم اس پر بافخر بھی محسوس کرتے ہیں اور ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں کہتے ہیں آپ نیکس چیف کنڈیسٹر ہیں بلوچستان کی آپ بلکل احسان ہیں